بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہمیں بدرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے میں اس سپائی کی آپ کو ویڈیو بتا دیتا ہوں کہ اس ڈرامے کے اندر ہے کیا وہ اپنی زبان میں ہی سارا کچھ بتا رہے تھا کہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ یہ ڈراما کس چیز پر بنایا جا رہا ہے سو چلیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں یا علی مدد یہ بھی ڈراما میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا یوٹیوب پر پھر میں نے اس کو سرچ کر رہا گوگل پر اس کے بارے میں ساری معلومات ہیں جو کہ اس ویڈیو کے سب سے آخر میں اس ڈرامے کا پس منظر یہ ہے شیعہ سننی لف سٹوری کے نام سے ایک سیریز آ رہی ہے جس میں پہلا جو نام اس ڈرامے کا فرقہ عشق کے نام سے منصوب کیا گیا ہے جس کو جس میں لڑکی کو شیعہ دکھایا گیا ہے لڑکے کو سننی دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کی کلپنگ صاحب دیکھیں جس میں شیعہ لڑک شیعہ باپ اپنی بیٹی کو یہ بول رہا ہے کہ اس کو گھیر ہو اس کو جلوسوں میں لے کر آؤ تاکہ یہ شیعہ ہو جائے اور تم سے شادی کرنے کے لئے میں بلکل رضا مند ہوں مگر اس کے مقابلے میں جو سننی باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ تربیت دے رہا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ایک شیعہ لگی سے شادی کرنے کی جو اس سے محبت کرنے کا بھی تم نے کیسے سوچا یہ شیعہ آقائد کے بلکل خلاف ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہے اس میں شریکو تلستانی امام بارگاہ گلستان جہور کی انتظامیاں اور برابر میں جو یونس کرنی کی ان کو مکمل طور پر پرمیشن دی وہاں پر یہ شوٹ ہوا بارہ بارہ محرم کا جو سویم کا جو جلوس ہے جس میں لاسٹ ٹائم بھی کافی ڈیٹس وغیرہ دیکھنوں کا ملیں کافی ایک گیدرنگ جو تھی بڑی ایک موڈرن گیدرنگ تھی اس منوز گیدرنگ کی بدولت وہاں پر یہ شوٹ کیا گیا ان سبیلوں پر شوٹ کیا گیا اس ڈرامے میں ہماری شیعہ قائد کو مکمل طور پر مجروع کر کر معاشرے میں یہ امپیکٹ دیا جا رہا ہے کہ اسٹاری شیعہ للکیاں یہ دو نمبر ہوتی ہیں یہ کئی بھی بھاگ سکتی ہیں ان کی فیملیز بھی دو نمبر ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ ہماری مجالز ہمارے ہماری مجالز ہماری جو علم ہیں تابوت ہیں تازی ہیں ان کا مزاق اڑائے گیا سبیل پر ان لڑکے للکی کی ڈیٹ دکھائی گئی جہاں پر یہ لوگ ملاقاتیں کرتے تھے جلوس وغیرہ کی آرم ہیں اس ڈرامے کو بالکل کنڈم کریں علماء کرام ہماری شیعہ تنظیمیں اس معاملے میں اپنا کرد کردار ادا کریں چینل کا نام اردو فلیکس ہے اور ایک کس اس کی آ چکی ہے بی بی فاطمہ کے ساتھ کے قائلی اس پر اپنا کردار ادا کریں جی ممنین اکرام تو آپ نے یہ کلپ سن لیا بھائی کا میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہماری شیعہ قوم کو اویرنس تھی کہ یہ ڈراما جو ہے ہماری شیعہ کے خلاف کس طرح ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے یہاں پر کہ ایک شیعہ کمیونٹی جو کہ لاہور کے اندر موجود ہے اور ایک یونیورسٹی کا بھی نام لیا کہ وہاں پر اس ڈرامے کی شوٹنگ کی گئی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی غلطی ان لوگوں کی ہے کہ جن شیعہ نے اس ڈرامے کی شوٹنگ کی اجازت دی کیا وہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈراما ہماری شیعہ کی بدنامی کا باعث بنے گا اب اس ڈرامے کا مقصد کیا ہے اس ڈرامے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ لڑکیوں کو بدنام کیا جائے اس طرح کی ایک امیج دیا جائے کہ شیعہ جلوسوں کے اندر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ جائیں وہاں پر آپ لڑکیوں سے ڈ اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا شیعہ جلوس اب اس مقصد کے لیے رہ گئے ہیں کیا عزداری ہمام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غلیز عورتیں کیونکہ آپ اس ڈرامے کا ٹیلر اگر دیکھ لیں تو اس کے اندر جو شیعہ گرل بنی ہے جس کا نام حبہ بخاری ہے ٹھیک ہے بخاری پتہ نہیں وہ کہاں سے ہو گئی ہے کیونکہ الحمدللہ بخاری ہمارے شیعہ ہیں جو کہ بخاری سادات جسے کہا جاتا ہے تو یہ پتہ نہیں بخاری کہاں سے ہوگی ایسے غلیز عورتیں آ جاتی ہیں تو جہاں پر اس کے کپڑے آپ دیکھیں اس ڈرامے کے اندر یہ جہاں پر کچھ ایسے کلپس ہیں کہ جس کے اندر یہ شیعہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پر اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کافی ہوئی بات ہیں نیک عورت یہاں پر دکھنے کی کوشش کی اور بہت سے ایسے سین ہے کہ جس کے اندر اس کے بال کھلے ہیں غلیز کپڑے پہنے ہوئے تو کیا ایسے شیعہ لڑکی ہیں ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے بہت زیادہ الزام لگایا جاتے ہیں ہمارے شامِ غریبہ پر بھی کہ شامِ غریبہ کے اندر لڑکی اور لڑکے آپ از میں ڈیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ ایسی کوئی غلط چیز ہم کرتے ہیں تو آپ نے اس ڈرامے کے اندر دکھائی کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ صرف ہمارے شیعہ مکتب کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آج یہ ڈرامے کا بھی یہی مقصد ہے تاکہ ان شیعہ لڑکیوں کو بدنام کیا جائے اور یہ ایک ایمیج پیش کیا جائے کہ شیعہ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں اور شیعہ جلوسوں کے اندر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ شیعہ اس کو بدنام کیا جا سکے تو سب سے پہلے میں ذیمہ داری سمجھتا ہوں اپنے شیعہ مکتب کی مومنین کی آپ زیادہ سے زیادہ آواز بلاند کریں اگر آپ باہر نہیں نکل سکتے روڈوں پر تو کم سے کم اب سوشل میڈیا پر تو یہ بات پھیلا سکتے ہیں اس کے خلاف ہم احتجاج کر سکتے ہیں یہاں پر ہم پوسٹ لگا کر ویڈیو بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو علماء کرام بیٹھے ہیں وہ اس کے خلاف ایکشن لیں اور اس ڈرامے کو پاکستان کے اندر بین کروایا جائے سو یہ ایک پیغام تھا جو کہ میں نے ضروری سمجھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کیونکہ اگر آج ہم اس کے خلاف خاموش رہیں گے تو کل سو اور زیادہ ایسی غلیز حرکتیں ہمارے شیئر مکتب کے خلاف کی جائیں گی اور خدارہ اپنے شیئر مکتب کے حق کے لیے آپ ضرور کھڑے ہوا کریں باطل کے خلاف آپ اپنی آواز بلند کیا کریں یہ ہمارے مولا حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے نہ صرف پوری دنیا کے لیے برکہ ہم شیئروں کے لیے تو خاص طور پر ہے تو آپ حق کے ساتھ رہا کریں اور باطل کے خلاف ضرور اپنی آواز بلند کیا کریں تو آج کے لیے اتنے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ